اسلام علیکم نمستے گوڈ افٹرنون دوستو میرا نام سلمان ہے اور میں یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں آج بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کینیڈا یا اسٹریلیا جانے لگتے ہیں تو آپ کا پہلا جو آپشن ہوتا ہے وہ سٹیڈی پرمیٹ کا ہوتا ہے اور سٹیڈی پرمیٹ میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں سٹیڈی گیٹ کرتے ہیں اور سٹیڈی گیٹ کرنے کے بعد پی آر اور سٹیڈیزنشپ میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس اس کنٹری کی ایجوکیشن ہوگی تو وہ آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ چیپر پڑے گا دوستو اب آتے ہیں جب سٹیڈی پرمیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آئی ایٹس سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آئی ایٹس کو اچیو کرنا آئی ایٹس کے سکس پوائنٹ فائی یا سیون بینڈ لانا از ناٹ ایزی ٹاسک جس کی وجہ سے بہت سارے سٹیڈنٹ جو ہیں وہ آگے اپنی سٹیڈی کو کنٹینیو نہیں کر پاتے ماں باپ کا جو ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ بچے کو باہر بیجیں ایک اچھی ایجوکیشن کے لیے وہ پورا نہیں ہو پاتا تو میں آج جو ہے وہ آپ کے لیے اس کا سولیشن لائے ہوں ویڈاؤٹ آئی ایٹس آئی ایٹس کے بغیر آپ کس طریقے سے آسٹریلیا میں جو ہے وہ سٹیڈنٹ ویزا گیٹ کر سکتے ہیں اس کا جو سب سے ایزیسٹ وی ہے یونیورسٹی کا آپ کو سکولنگ کا تو لوگ بتا سکتے ہیں کہ سکول میں جو ہے وہ کسی نے فرسٹ یئر کی ہوئی ہے یا سیکنڈ یئر میں ہے اور وہ سیکنڈ یئر ہی کرنا چاہتا ہے تو اس میں آئیٹس ریکوائیڈ نہیں ہوتا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کے علاوہ اگر آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آئیٹس نہیں چاہیے ہوتا یہ دو چیزیں تو ہیں لیکن اگر کوئی بندہ انڈرگریجویٹ میں کیونکہ موسٹلی جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ انڈرگریجویٹ کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل کنٹریز میں جا کے جو ہے وہ ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں تو میں جو آپ کو آج بتانے والا ہوں وہ انڈرگریجویٹ کا بتانے والا ہوں کہ انڈرگریجویٹ لوگ ویڈاؤٹ آئیٹس ویڈاؤٹ بینک سٹیٹمنٹ کس طریقے سے سٹیڈی کو گیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا ایزییسٹ اور شارٹیسٹ یو وے ہے وہ یہ ہے آپ ایک دفعہ آئیٹس اپیئر کر چکے ہیں آپ کے سکورٹ نہیں آرہے آپ کا کیس ریفیوز ہو چکا ہے دوبارہ آپ نے جو کورس سیلیکٹ کرنا ہے وہ ڈائریکلی اس کنٹری میں نہیں کرنا بلکہ کسی اور کنٹری میں سیلیکٹ کرنا ہے اور ہمارے پاس ڈسٹ آپشن ہے کینیڈین یونیورسٹی دبائی کے اندر اویلیبل ہے آسٹریلین برانچز جو ہیں وہ دبائی کے اندر اویلیبل ہیں جن میں آپ انڈر گریجویٹ میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور آئیٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی تو اس سے کیا بینفیٹ ہوگا اس سے بینفیٹ ہی ہوگا کہ ون سمسٹر جو ہے وہ آپ نے یہاں کرنا ہے اور ون سمسٹر کے بعد آپ نے جو نیکس سمسٹر ہے وہ آپ اپنا چینج کروا سکتے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر تو دوستو یہ سارا کا سارا ان لوگوں کے لیے بینفیٹ ہیں جو سٹیڈی پہ جاننا چاہتے ہیں لیکن ان کا آئیٹس کوڈ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو پا رہا تو اس لیے میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ اگر آپ ویڈاؤٹ آئیٹس جانا چاہتے ہیں تو آپ دوسرا روٹ استعمال کریں سنگاپور، ملیشیا اور دبائی یہ تین کنٹریز ہیں جہاں پہ مختلف جو ہے وہ یونیورسٹیز آویلیبل ہوتی ہیں اور ان میں جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے اور میں جو زیادہ آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں وہ دبائی سے کر سکتا ہوں یہاں پہ جو بھی یونیورسٹیز ہیں اس کی کینیڈین کی برانچز ہیں یا آسٹریلین برانچز ہیں وہ آپ ان میں گیٹ کر سکتے ہو آسٹریلین کی ایجوکیشن بیسٹ ہے کینیڈین کی بیسٹ ہے اور یہ والا روٹ آپ استعمال کر سکتے ہو اگر آپ ویڈاؤٹ آئیٹس جو ہے وہ سٹیڈی کرنا چاہتے ہو تو سٹیڈی بہت ہی بیسٹ ہے جس کے ذریعے آپ جاتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ منیج بھی کرتے ہو اپنی فیسز بھی پی کرتے ہو آپ کی اس کنٹری کی ایجوکیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو ورک پرمیٹ میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ آر ایڈی آپ اس کنٹری کے جو ہے وہ رولز اور ریگولیشن کو سیکھ چکے ہوتے ہو وہاں کے امپلائرز بھی آپ کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پی آر بننے میں اور سٹیڈیزنشپ گیٹ کرنے میں جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے تو میں کبھی بھی یہ چھوٹے کنٹریز کو ریکومنڈ نہیں کروں گا بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ سائپرس کے اندر جو ہے وہ سٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں یا یورپ کے اندر سٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں نہیں بلکہ آپ کینیڈا اور اسٹریلیا کو ہی سٹوڈنٹ ویزا کے لیے نمبر ون پہ رکھیں اور ان کنٹریز میں جا کے گیٹ کریں یہاں پہ جو یورپسٹیز کی فیسز بغیرہ ہیں اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں تو میں نیکسٹ ویڈیو آپ نے نیچے کومنٹس میں بتانا ہے تو میں ضرور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیو بناوں گا اور جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ آسانی پیدا کرے گی دوستو اب تک کے لیے تینکیو سو مچ ویڈیو اچھی لگی اور لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور اور سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے لیے جو ہے وہ آسانیہ پیدا ہوں تینکیو سو مچ